موسیقی 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 جب جب بھی سمیہ آئے گا یوہ بچے وہ ان سے پریڑنا لیتے رہیں گے اور پریریت ہوتے رہیں گے سورگے اٹل ویہاری باج پائی بیچے بھی کے ستمب نرمان میں ان کی اہم بومی کا رہی ہے جس سے آج کی مددہ سرکار انکوریت ہوئی جو پورا وٹ ورکش کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں آج صبح سے ان کی حالت کافی خراب تھی ان کا جائجہ لینے کے لیے کئی جانی مانی ہستیاں ان کے پاس پہنچ رہی تھی وہیں ستروں کے انشار بتایا جا رہا ہے کہ وہ دےہ پہلے ہی تیار چکے تھے لیکن اس کھٹنا کا جکر نہیں کیا گیا تھا ان کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا سروح ہو چکا تھا تیاریاں ہو رہی تھی آنے جانے والوں کے چہرے دکھی چہرے دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا لیکن تب تک ڈکلیر نہیں ہوا تھا مگر دوستوں اب یہ جانکاری پکتا بتائی جا رہی ہے کہ وہیں اب اس دنیا میں ان نہیں ہیں دوستوں نے انہوں نے اپنا راشت کے پرتیس سروسو اور دیش کو سمرپت کیا تھا سمپون ویراجعہ اور سہس کے ساتھ انہوں نے راشت یہ نربان کا عدبود سپنا دیکھا تھا موبائل جیسی کرانتی اس دیش میں آئی اور آج اس نے ہر ویقتی کے جیون کو سرل بنا دیا ہے دوستوں انہیں کے مارک درشن پہ چلتے ہوئے ہر کوئی آج ان کے جیسا بننا چاہتا ہے وہ ایسے ویچاروں کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ ایسے شکشہ پرابت کرنا چاہتا ہے جس سے دیش کی پرگتی اور وکاش تقنی کی وہ سمست دیشواشیوں کے بیچ میں نرمیت ہو کر سانجی کر سکے دوستوں جائے جوان جائے کسان کا نعرہ پہلے سے استیتو میں تھا مگر جائے ویجیان کا نعرہ دیکھر کے انہوں نے راشتر کو ایک گوھروں پرک کروایا اور آتم وشواس کا ایک لیول لگا دیا پرگتی وط کھول دیئے انہیں کی بہت ساری ایسی اپلپدیاں ہیں جن کا ہم اگر جکر کرنے لگیں تو ورسوں بھی چائیں آج ان کی اپلپدیوں کا بھارت لاب لے رہا ہے بہت ساری ایسی اپلپدیاں ہیں جس سے ویجیان ترقی کر رہا ہے راشتر آگے بڑھ رہا ہے کہا تھا ہر چنوٹی سے دو ہاتھ میں نے کیے آنڈھیوں میں جلائے ہیں بجھتے دیئے آج جھکجورتا تیج توفان ہے نبھامروں کی باہوں میں مہمان ہے پار پانے کا قائم مگر ہونسلا دیکھ تیرے تیور توفان کا تیور تن گئی آج موت سے ٹھن گئی آٹل بیہاری باجپائی ہندی کے کبھی پترکار اور پرکھر وقتہ تھے بھارتی جنسنگ کی ستھاپنا میں بھی ان کی ہیم بھومی کا رہی 1968 سے 1973 تک جنسنگ کی ادھیکش بھی رہے آج ایون راجنیتی میں شکریہ رہے آٹل بیہاری باجپائی لمبے سمیہ تک راشتر دھرم پانچ جننے اور ویر ارجون آدھی پتر پتر کاؤں میں سمپادن بھی کرتے رہے ویراشتی سوان سیوٹ سنگ کے سمرپ پرچارک رہے اسی نشتہ کے کارن انہوں نے آج ایون ای ویوہیت رہنے کا سنکلپ لیا تھا یا یوں کہے کہ راشتر کی پرتی ایک بھیشم پتام ہے سر وچ پد پر پہنچ تک انہوں نے اپنے سنکلپ کو پوری نشتہ سے نبھایا موت کی عمر کیا ہے دو پل بھی نہیں جندگی سنسلا آج کل کی نہیں میں جی بھر کے جیا میں من سے مروں لوٹ کر آؤں گا کون سے کیوں ڈروں وہ اپنے جیون میں ایک نشت ٹھان کر چلتے تھے اس لئے انہوں کہا تھا جوجنے کا میرا ارادہ نہ تھا موڑ پر ملنے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روک کر وہ کھڑی ہو گئی یہ لگا جندگی سے بڑی ہو گئی ان کی حالت خراب ہونے کے کارن انہیں ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا حالت بہت ناجب تھی انہیں لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا ایمز کی طرف سے جاری ایک میڈیکل بلیٹن کے انسار بیتے چوبیس گھنٹے میں ان کی حالت اور بگٹ نے کی انہوں نے بات کہی تھی پورپ بیم اٹل بیہاری باج پائی کو دیکھنے کے لیے نیتاؤں کا آنا جانا لگا ہوا تھا موڈی کیبنیٹ کے ادھکتر منطری ایمز میں موجود تھے اٹل بیہاری باج بائی کو گردوں یعنی کی نلی میں شنکرمن تھا چھاتی میں جکڑن ہونے کی وجہ سے یہ دکھت آئی ان کو گیارہ جون کو ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا حالانکہ ان کی حالت میں کوئی موسیقی